کیا اتر پردیش میں دنگے کے آروپیوں کے جو پوسٹر لگائے گئے تھے کیا وہ ہٹائے جائیں گے کیونکہ الاباد آئی کورٹ تو یہ فیصلہ کہہ چکا کہ آپ کو ہٹانا ہوگا لیکن اتر پردیش سرکار اسے لے کر سپریم کورٹ گئی تھی اور بڑی خبر اس وقت کی ہے کہ سپریم کورٹ میں اس کو لے کر سنوائی چل رہی ہے آپ کو بتا دوں کہ سپریم کورٹ میں الاباد آئی کورٹ کے فیصلے کو چنوٹی دی گئی ہے ہائی کورٹ نے دنگے کے آروپیوں کے پوسٹر کو ہٹانے کا فیصلہ دیا تھا جسے یو پی سرکار سب سے بڑی عدالت دیش کی جو ہے سپریم کورٹ وہاں لے کر گئی چنوٹی دینے کے لیے اب وہاں کہا کیا جا رہا ہے وہ آپ کو بتا دوں سولیسٹر جنرل نے دلیل دی ہے کہ جو لوگ دنگے میں کھلے عام شامل تھے ان کے لیے نجتہ یعنی پریویسی کا مطلب کیا ہے ان کے لیے تو الگ مطلب ہوا نا کیونکہ وہ تو کھلیاں سب کر رہے تھے ایسے میں جسٹس للیت اور جسٹس انیرود دبوز جو اس ماملے کی سنوائی کر رہے ہیں انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے سوال اس بات کا ہے کہ کانون ہے کیا کیا آپ کسی کا اس طریقے سے سارویجنیک طور پر پوسٹر لگا دیں اس کو لے کر کوئی کانون ہے کیا اس پر سولیسٹر جنرل انہوں نے کہا ہے کہ دنگائی پہلے ہی اپنے کرتیوں کے قارن پبلک ہو چکے اس میں کیا ایسا بچا جو پریبیسی کے دائرے میں آئے ان کی تصویریں تو سارے نیوز چینل پر چل گئی سب جگہ ہیں اور وہ تو لوگوں کے بیچ آ کر اس طریقے سے دنگا کرتے دکھ گئے تو اس میں نجتہ کے ہنن کا کوئی سوال نہیں اٹھتا یہ سولیسٹر جنرل اپنے طرف سے ترک رکھ رہے ہیں کہ جب وہ دکھ گئے ہیں اور جب دنگا کر رہے تھے تو سب کے بیچی کر رہے تھے وہ بھی کھولے عام تھا کچھ ایسا نہیں تھا کہ دھکا ہوا تھا تو جب وہاں پریبیسی نہیں تھی تو یہاں پریبیسی کیوں ہونی چاہیے یہ سرکار کی طرف سے ترک رکھا جارہا اب سوال یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ اس ترک کو مانے گا گونی کا ہماری سیوگی اس وقت سپریم کورٹ کے اندر موجود ہیں اور وہ ہمیں لگاتار اپ ڈیٹ دے رہی ہیں اب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اس کے بعد ججز کیا کہتے ہیں کیا وہ اس ترک کو مانتے ہیں آپ کو بتا رہا ہوں جو کہا جا رہا ہے کہ کس قانون کے تحت آروپیوں کے پوسٹر لگائے گا یہ سپریم کورٹ پوچھ رہا ہے کیا راجو سرکار کے پاس پوسٹر لگانے کا ادھکار ہے یہ سپریم کورٹ پوچھ رہا ہے کس قانون کے تحت پوسٹر لگائے گا یہ سپریم کورٹ پوچھ رہا ہے اب ان سوالوں کے جواب تو دینے ہوں گے سوشل میڈیا پر اس کو لے کر بڑی بحث چڑی ہوئی ہے لوگ جب یہ انپورٹ یہ دیکھ رہے ہیں اچھا گونکا کچھ لکھ رہی ہیں وہاں سے اپ ڈیٹ آنے والا ہے بس ابھی کچھ سیکنڈ میں آ جائے گا اس بھی لوگ سوشل میڈیا پر لکھ رہے ہیں کہ کوٹ یہ پوچھ رہا ہے کہ کوئی کانون ہے پوسٹر لگانے کا لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کوئی کانون نہیں ہے کہ کوئی کانون یہ ہے کہ آپ کو پوسٹر نہیں لگانا ہے اس کا بھی تو کوئی کانون نہیں ہے اگر ایک نظیر پیش کرنی ہے لوگوں کو یہ میسیج دینا ہے اچھا گونکا اپ ڈیٹ دیں اس سے پہلے روچی کمار ہمار ساتھ فون لائن پر جڑ گئی ہیں روچی اب اس معاملے کو لے کر سرکار یوگی سرکار سپریم کورٹ تو گئی ہے لیکن مسئلہ یہی پھس رہا ہے کہ کیا کوئی نیم ہے جس کے تحت یہ کیا گیا ہے لیکن جو الاباد ہائی کورٹ میں سرکر سنایا تھا الاباد ہائی کورٹ کی جسٹس کا یہی کہنا تھا کہ کوئی کانون ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی بھی تارے روچی میں آپ کو معافی کے ساتھ روک رہا ہوں معافی کے ساتھ روک رہا ہوں ایک اپ ڈیٹ آ گیا ہے کہ جسٹس للت اندر یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر ان لوگوں نے نقصان کی بھرپائی نہیں کی ہے اور عام جنتہ کا نقصان کیا ہے تو ایسا قدم کانون کے تحت آ سکتا ہے کیا انہیں بھرپائی کے لئے کتنا وقت دیا گیا ہے یہ پوچھا جسٹس للت نے اس پر سرکار کی طرف سے سولیسٹر جنرل نے کہا کہ تیس دن دیے گئے ہیں اب جسٹس للت یہ پوچھ رہے ہیں کہ ابھی تو وقت بچا ہے تو پھر پوچھا کیوں لگائے گئے ہیں جی روچی اب آپ اپنی بات پوری کیجئے لیکن چیز جسٹس نے لاباد ہائی کوٹ نے جو یہ عادت دیا تھا کہ یہ ہورڈنگ چورائی سے ہٹائی جائے ان کا یہی کہنا تھا کہ دیش میں کوئی بھی ایسا قانون نہیں ہے کہ آپ کسی کی فوٹو چوراؤں پر لگا دے اور یہ ان کی نشتہ کا جو عدتار ہے اس کے خلاف ہے تو چیز جسٹس کا یہی کہنا تھا کہ پورے دیش میں اس طرح کا کوئی قانون نہیں ہے لیکن سرکار کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو دنگے کرایا ہے جس میں بہت بھاری مستان ہوئا وہ ہی ستاون لوگوں میں کرایا ہے اور وہ ان سے بھرکائی کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ میں اس طرح کا کوئی دنگا نہ کر چکے لیکن جو ناروپیوں کی فوٹو لگی تھی ان میں سے بہتوں کا کہنا تھا کہ ان کی نشتہ کا جو عدتار ہو رہا اس بات میں ان کے زندگی کو بھی اس طرح کا پیدا ہو گیا ہے ان کے چورائے چورائے ان کے پتے بھی لکھے ہوئے ہیں ان کے فوٹو بھی لگی ہیں روچی لیکن ایسے میں اگر مان لیجے میں کہہ رہا ہوں ابھی تو فیصلہ آنا ہے لیکن یوگی سرکار بہت اس بات کو لے کر سٹینڈ کلیر رکھ رہی ہے کہ وہ اس قدم سے پیچھے نہیں اٹے گی ایسے میں اگر سپریم کورٹ سے بھی انہیں نراشا ہاتھ لگی تو آگے کی ان کی سٹیٹیجی کیا ہے ریویو کریں گے کیا کریں گے اس کو لے کر کوئی جانکاری ہے کیا دیکھئے سرکار کا ہی کہنا ہے جیسے ہائی کورٹ نے آدھش دیا یہ ورڈنگ کھٹانے کا اور اب سپریم کورٹ میں بھی ان کو رہت نہیں ملتی تو سرکار کا کہنا ہے کہ ورڈنگ ہم بھلے ہٹا لیں لیکن جو کاروائی ہے لوگ کے خلاف بوجھا رہے گی جو وصولی کی کاروائی ہے وہ کی جائے گی تو سرکار رکھ کر اس کے جون کا ارشتین میں ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں سرکار لوگوں نے جو دنگے ہوئے لیکنوں میں جو حصہ ہوئی جس میں مستان ہوا بھاری سمپتی کا نجی اور سرکاری گونو سمپتی کا وہ وصولہ جائے گا انہیں سرکار لوگوں سے سرکار کہہ رہے ہی کہ اس قدم سے وہ سکتے نہیں ہٹے کہ بھلے ہی ہے اسے کورٹ کے آدھش دی یہ ورڈنگ سکتانی پڑے ٹھیک ہے ابھی ایک اور اپ ڈیٹ آ گیا ہے گونی کا اندر سے یہ بتا رہی ہیں کہ سولیسیٹر جنرل یہ کہہ رہے ہیں ججز کے سامنے کہ ایک شخص جو کھلے آم بندوق لہر آ رہا ہے وہ پریویسی کی بات کیسے کر سکتا ہے وہ کھلے میں بندوق لہر آ رہا ہے اور نجیتا کی بات کرے گا یہ کیسے سمباب ہے یہ سولیسیٹر جنرل یوگی سرکار کی طرف سے پکش رکھ رہے ہیں یہ بڑی خبر پر ہماری نظر ہے